اگر دو شخص ایسے ہیں جن کا آپ اس میں ناجائز تعلق ہے جس کی وجہ سے پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دو آپ اس میں ایک گزرے کو چھوڑ دیں اور ان کا یہ جو ناجائز تعلق یا رشتہ ہے یہ ختم ہو جائے یاد رکھیں کہ کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے کسی کا اگر ناجائز تعلق ہے تو ان دو کے درمیان میں عداوت یا قوت پیدا رہی کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ انسان گناہ گار ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان عذاب کا مصطحق ہوتا ہے لیکن اگر واقعی آپ کو لگتا ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور اس کے ساتھ بریقین کا فائدہ ہے یا دو خاندانوں کا فائدہ ہے تو پھر آپ یہ عمل کریں اور دور کریں انشاءاللہ اللہ اللہ کی مطل سے آپ کام یاد ہوں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے زوال کے وقت زوال کے وقت آپ نے اپنے موں میں نیم کا پتہ رکھ لینا ہے اگر وہ آپ کو نہ ملے یا وہ زیادہ کڑوا ہو تو پھر آپ نے اپنے موں میں کالی جو مرچ ہے وہ رکھ لینا یعنی کہ اس عمل کے دوران آپ کے موں میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ کے موں میں کڑواہٹ ہونی چاہیے تو اس کے بعد پھر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیاء موارکہ کا جز ہے ان اللہ کانا علیکم رقیبہ اس کالیبات کو اس جز کو اس حصے کو آپ نے گیارہ سو مرتبہ بڑھنا ہے تو آپ نے ان کالیبات کو گیارہ سو مرتبہ بڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ اللہب تیسوے پارے کی سورہ اللہب کو آپ نے تین سو مرتبہ بڑھنا ہے اور یہ پڑائی کرنے کے بعد آپ کے پاس نمک ہونا چاہیے اس نمک پر آپ نے دم کر دینا ہے اور یہ نمک آپ نے فریقین یعنی کہ جن دو کا آپ اس میں ناجائے تعلق ہے ان دو کو آپ نے کھلا دینا ہے کسی بھی طرح کسی بھی طریقے سے آپ کھلا دیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کا جو آپ اس میں ناجائے تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کی یا آپ خاندان کی جو عزت ہے وہ بچ جائے گی موسیقی